حوسیہ چوتھا باب اے بنی اسرائیل خداون کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداون کا جھگڑا ہے کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے باد زبانی اہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت نہ تمہ ہو جائیں گے بلکہ اس سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی تو ابھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا میرے لوگ عدمِ معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تُو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تُو میرے حضور کاہن نہ ہو اور چونکہ تُو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا جون جون وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے عارضو مند ہیں پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا میں ان کی روش کی سزا اور ان کے عمال کا بدلہ ان کو دوں گا چونکہ ان کو خداون کا خیال نہیں اس لیے وہ کھائیں گے پر اسودہ نہ ہوں گے وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں ان کا کاٹھ ان کو جواب دیتا ہے کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور تیلوں پر اور بلوتوں چناروں بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں کیونکہ ان کا سایا اچھا ہے پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور قسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے اے اسرائیل اگرچہ تُو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودہ بھی گنہگار ہو تم ججال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیاں کی مانند سرکشی کی ہے اب خداوند ان کو خوشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا افرائیم بتوں سے مل گیا ہے اسے چھوڑ دو وہ میخوری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں ہوا نے اسے اپنے دامن سے اٹھا لیا وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے موسیقی